نہیں ساتھ بجے تو قانونان کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل میں نمیل ملکہ ہوا ہے سردیوں کے اپنے ہیں آج کل نو وجہ سے شروع ہوتے ہیں کام پہنچا دو پاکستانیوں بڑی منزل ہماری بہتی قریب ہے بس صرف جرت کے ساتھ نکلو خدا کی قسم یہ سارے یہ جو تمام طاقوتی طاقتین کا حوصلہ پست ہوگا وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا اقتدار خان کی ہوگی وزیراعظم عمران خان ہوگا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی صحیح حسینہ سے بھی ان کا بور آشر ہوگی لیکن اگر اتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گسیٹیں گے میری مجبوری ہے میں قطع نہیں ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جھانے کی یا بیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے جو ہوتا دیکھا جاتا پرچہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گسے کیس طرح ہو پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلطانہ کیس طرح ہے پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کرتوس کیس طرح چڑھا ہے پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ آت کیس طرح ہے پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اگوا کیوں کیا ہے یہ پرچے ہیں میں تو ان کی پیچھے نہیں کیوں نا یہ میرے پیچھے آئے ہیں دو دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈرگراؤنڈ ہوا تھا اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی ایک اور دوستے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس میمان ہو جاؤں تو اس کے اسرار پہ میں ای ایلیون کی سائٹ پہ رات کیلئے ان کے پاس گیا اس کے بعد جو ہیں صبح میں جب اٹھا مجھے علم نہیں تھا کہ بیشت گور صاحب اور محترم آزم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہیں وہ عوام کو شیئر کیا تھا جو شخص میرا محضبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کے سی سی ٹی وی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے اس کے بعد جو ہیں ورکرز پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مجھے کالے آ رہی تھی میں نے برسگور صاحب سے بات کی علی امین خان نکال کیا لیکن وہ انٹ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی اور اس کے بعد جو ہیں ورکرز مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور برسگور صاحب نے اناؤنس کیا علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا تو ان آلات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسگاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ دا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے میرے پاس دو ہی راستے تھے یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا اور اس صورت میں جو بھی مسئلہ مسائل پیش آتے میری بڑی ناظر پوزیشن ہے پارٹی میں آپ سب کوئی علم ہے تو ان آلات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیماسٹریٹ کر سکے کہ ہم آ گئے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ توڑی دیر بعد تقریباً بارہ بجے کے کچھ میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کیلئے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پورش ایجنسی کے الکار پہلے گز گئے اس کمرے میں جس میں میں موجود تھا اور ساتھ میں ایسے چو گولڑا ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی بیس سے پچیس پولیس الکار جو ہیں جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے لیکن جو کمرے میں گسے وہ کوئی ساتھ آٹھ افراد تھے جس میں تین ایجنسی کے الکار تھے اور وہ لیٹ کر رہے تھے اور آتی انہوں نے جو ہیں پسٹولے نکالی مجھ پہ ایم کی اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے ان کو تپڑ مارے تپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا اور ان کو گرایا گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے دو پسٹولے اور ایک لاشنکوف چین لی اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں لیکن ایک ایجنسی کے الکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں وہ درہ شرٹ لیا ایک کا شرٹ نکل گیا وہ ننگا پر رہا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا اور جب ہم نے اسلاح چینہ اور ہم نے ہم پوری اس نیت سے تے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ باگ سکے ہمارے تیور دیکھ کے یہ باگ گئے اس وقت یہ باہر نکل گئے اسلاح ہمارے آتوں میں آ چکا تھا اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے یہ وہ شرٹ ایک ایجنسی کا الکار پین کے آئے ہوا تھا اس کے لیے موجود ہے اگر وہ لینا چاہیے تو لے جائیں لیکن جو میسیج ہیں وہ یہ ہیں جس کے بعد پولیس ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے میں نے کہا بے شک آپ اندر آئے ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے اور جس کے بعد جو ہیں وہ اسیچو گولڑا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں اسے چو گولڑا نے بھی توڑا بہتی سالیا لیکن بیچار اپنے آپ کو بچا رہا تھا وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالی نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤں سے بچایا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں کسی کی پسٹول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے آئیندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئے نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں یہ ڈرانے کا کام نہ کریں نہ ہم ڈرنے والے ہیں تھوکتے ہیں آپ ایسے پسٹولوں پہ اور ایسے ڈر پہ پولیس کو میں نے پھر اصلہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی محلت دی کہ میں جاؤں شیو کر لوں شاور لے لوں شاور لیا شیو کیا باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوپریٹیو تھا تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا نہ تین سو دو کیا تھا نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے کوئی ایک جیلی پرچہ دے دیتے اگلے دن رہا ہو جاتا تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کے جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خلش اسلوبی سے ادا کیا ورنہ آج شاید ہم بری عالت میں ہوتے ہیں تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے مذبان نے گریفتار کروایا اس کی مغبری ہوئی اس نے مغبری کی اور مغبری کا بیان اس کے اپنے مو سے خود نکل گیا اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گریفتار کروایا اور یہ دوسری دفعہ میں مغبری پہ گریفتار ہوں ہوں لاہور میں بھی میرے خلاف اپنے مغبری کی تھی ورنہ اتنی جلدی آتانے والے میں نہیں ہوں تیسری بات یہیں پاکستان دیری کے انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں ذرا خاموش ہو جائیں آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تا کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی ہے کوئی تک نہیں تھی لاکو لوگ آ رہے تھے پاکستان بر سے ہم نے بڑے بڑے دعوی کیے کریں گے اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہیں اوپر نہیں ہو سکتا ہے نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازمان پوسپون ہونا تھا کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی اکمدولی نہیں ہو سکتی ہے لیکن آج یا گزیشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح اتجاج نہیں کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آٹھ ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے اکم نام آ جائے کوئی اور انگامی صورتحال ہو جائے آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشتگرد آئیں گے علم نہیں یہ مولی آ بھی گئے یا نہیں لیکن ہمارا جلسہ جو ہیں وہ آہ نہ ہونے دیا گیا ہیں جس کا مجھے شدید دکھ ہے لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید آہ میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تائیں کوئی اپنا علایدہ کوئی راستہ اپنا ہوں تو میں نے جو ہیں ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر علی امین خان اور بریسر گور صاحب کی اس فیصلے پر میں کار بند رہوں گا میری مجبوری ہے میں قطع نہیں ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی ایک دفعہ فیصلے ہوئے جو ہوتا دیکھا جاتا آخیر میں میں اکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چادیواری کا تقدس پامال کرنا میں ممبر پارلیمنٹ ہوں جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا جو ہاتھ پائی ہوئی جو دکم پیل ہوئی جو پسٹول نکالے گئے جو گن ایم کی گئی وہ اللہ کا کرم تھا ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریکر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا لہذا مت کرو ایسے کام اور آئندہ کوئی میری گریفتاری کیلئے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں گریفتاری دوں گا بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشی کے ساتھ بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا آپ سب کی عامت کا بہت مشکور ہوں شکریہ مروبہ صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ نے کسی نے ہاتھ اٹھایا تشدد کیا ہماری آتا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا البتہ دکم پھیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ہے ان کے ساتھ آتا پائی کی لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کی آئے دکمہ کے لگے شیر صاحب مروبہ صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کو یہ خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانا گھولڑا لے کے جائے گیا تو پولیس والوں نے کیا بیہیو کیا کیا باتیں کی پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتا ہے لیکن جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتا تھا میں وکیل ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں زیادہ ایک پرچہ ٹھونگ دیتے ہیں ایک دن گریفتاری رہ جاتی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام شاید یہ حکم تھا کہ دو تین گھنٹے میرے ضائع کر دیں ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسیج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا اسلام آباد کے سڑکوں پہ پیراتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہو تو مجھے مکڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ یہ کیا پھر پیراتے پھر اسی گھر پہ ڈراب کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے یہ ذیمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجن کریں موخر کریں اور کینسل کریں احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے یہ بہر والوں کا کام ہونا چاہیے پھر ہم آہندہ یہ بتا سکیں گے کہ یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصل لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے تو لہٰذا میں آپ پاکستان تیریکین صاحب کے تمام ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں احتجاج کمیٹی بنا دی یہ ایک جلسہ ہے جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا خان کو اسے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں ہمارا فیصلہ ہوگا ہماری زمداری ہوگی ماردار ہوتی ہے ہمیں یہ مارتے ہیں نقصان ہوتا ہے ہماری زمداری ہوگی نا خان کے گلے میں کیوں ڈالے ہم تو لہذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی دس یا پندرہ لوگوں کی وہ بننی چاہیے اس کا کام ہے احتجاج کرنا اور پھر اس میں جو ہیں کل کلہ کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی نظمہ دار خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے اس نے مؤخر کر دیا ہے لیکن اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گربان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گسیٹیں گے اور پھر کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہیں اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکتا ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سوپرت کریں خان کو خان کو یہ ذیمہ داری اور پارٹی کو ذیمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفیز کرنی چاہیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربرائی کرنے کر لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بائیتی ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں میں اپنا کردار ادا کروں گا شمرو صاحب آٹھ طریق دے دی گی ہے اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا وہ بھی ملتوی ہوا آج بھی ملتوی ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام آٹھ طریق کو اسی طرح نکلے گی یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ اینڈ پہ آکے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہوگی نہیں میں نے کہی دیا نا اس کا حالی یہی ہے خان صاحب کے سامنے رہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں خان صاحب تو ان اثار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے جو مندرکشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے تو خان صاحب مرور صاحب یہ بتائی جا کہ رات چار بجے تاکہ پوری تیاری تھی تمام آپ کے قیدین جو ہے لیڈر شیپ تو وہ بلکل جلسہ کرنے کے بھوڑ دی تھی صبح چھ سات بجے اچانک اڑیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے چھ سات بجے کیا آپ جاتے ہیں اڑیالہ جیل میں کیا ملاقات کیسے سات بجے نہیں سات بجے تو قانون ان کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل میں نے ملکہ ہوا ہے سردیوں کے اپنے ہیں آج کل نو بجے سے شروع ہوتے ہیں اور عموماً یہ جمعیرات کو ہماری ملاقات دو بجے ہوتی ہے دیکھیں میری بات سنے یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا یا مجھ سے کس طرح میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گدھر کے آیا ہوں مراوز صاحب یہ بتائیے نا کہ آپ ایک لمبے اڑسے سے ڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں اٹک جیل بھی گئے ہیں تو کبھی آپ کو سات بجے اندر جانے دیا گیا ہے نہیں میں نے بتا دیا نا نہیں سات بجے کدھر مراوز صاحب یہ بتائیے گیا جس شخص کے آپ میزبان تھے میمان تھے کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کہتا جس نے آپ کی مجھے دیکھیں اس کا نام نہیں بتاتا ہوں بدکسمتی سے پشتون تھا سمجھ رہے نا پتہ نہیں ہے پارٹی سے تھا یا نہیں تھا لیکن جو بھی تھا میزبان نہیں ہی امیں ڈب ہویا ہے شیر افضر مراوز صاحب یہ جو شرٹ آپ نے بھی دکھائی ہے کہ کسی آپ ایجنسی ایلکار کی جواب بتا رہے تھے تو کیا آپ اس کا کوئی کیونیفار میں ہارڈ ڈالنے کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسی کی شرٹ کو اس طرح کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج کیا جا سکتے ہیں جس پہ لکھا ہے ایجنسی والے کہیں گے کہ ہم گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہم گئے تھے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ وز کی ہے تو سامنے آ جائیں ہم نئی شرٹ خرید کے دے دیں گے بات سنیں قانون جب بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے پرچا تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کیس طرح ہو پرچا تو یہ ہوگا کہ اسلا تانہ کیس طرح ہے پرچا تو یہ ہوگا کہ آپ نے کرتوس کیس طرح چڑھا ہے پرچا تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ آت کیس طرح پرچا تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اگوا کیوں کیا ہے یہ پرچے ہیں میں تو ان کی پیچھے نہیں کیوں نا یہ میرے پیچھے آئے ہیں لہذا قانون کوئی ہمیں نہ سمجھائیں ایسی قانون کی لاتھی ماریں گے لیکن پولیس کے اچھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں نے اس لیے ان کو معاف کر دیئے ہیں بلکہ معذرت مانگئے ہیں انہوں نے آندھر ہی کاٹ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہیں جی ہماری مجبوری تھی شاید وہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا میں بلکہ میں آپ کو اتفاق سے بتاؤں جس وقت پولیس نے چاپا مارا این اسی وقت میں یہی ٹویٹ لکھ رہا تھا اور میں نے کوئی ستر فیصد ٹویٹ لکھا تھا جو ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے اور میں بتا رہا تھا ورکرز کو کی چونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے بیرسر گور صاحب نے مجھے بتایا ہے علی امین خان کا فیصلہ ہے تو میں پھر ان کے فیصلے کے ساتھ جاتا لیکن انہوں نے جو ہیں یہ اپنے تین سمجھا بلکہ ہوا یہ کہ کچھ پندرہ منٹ قبل ایک کال آئی میرے پاس یا آدھا گھنٹہ قبل اور اس شخص نے کہا جی کہ آپ ترلول آ رہے ہیں تو میں سمجھا پارٹی کا کوئی ورکر ہے تو میں نے اسے کہا میں آ رہا ہوں لوگوں کو تو وہ بیسکلی اونی کی کال تھی اور انہوں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے ارادے کے آئے ٹھیک ہے مکنولن پہ جب گئے تو کافی پی کیسی لگی کافی پلیس والوں کی طرف سے جی گئی تھی وہ تین میں نے لیے آہ تری شارٹس اسپریسو پیتا ہوں کن بارال پولیس والے جو ہیں ان کو میں نے دن سے ماف کیا ہے ان بیچاروں کی مجبوری تھی اور میں نے کبھی زندگی میں تانے دار سوچیو انسپیکٹر کے ساتھ کوئی کینہ نہیں رکھا ہے ہاتھ کبھی قانون میں ان کو کینٹ نہ ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی پیار ڈالوں گا انشاءاللہ قانون میں مربود مضبوط وقت مضبوط اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے میں تکہ لو اگلو آپ سب کی احمد کا مشکور ہوں مختصرا آپ کو بتانا ہے سب کو تبا میری بات سن لیں تھوڑا س میں اوپر چڑ جاتا ہوں تاکہ پیچھے والے میں نے میڈیا کے ذریعے بتا دیا کہ میزبان کی مہربانی سے ہم پہ مغبری ہو گئی اور نہ دو سالوں سے میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گریفتار نہ ہو پاؤ پہلے بھی مغبری پہ گریفتار ہوا تھا آج بھی مغبری پہ گریفتار ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ جو ریڈ تھا وہ پولیس اور ایجنسیوں کا اکٹے تھا انہوں نے اصلے کے زور پہ میرے گاڑز پہ عملہ کیا مارا پیٹا ہم نے پھر اصلہ ان سے چینہ اور جب یہ اصلہ چینہ اور جب یہ ان کے بلٹ کینچے گئے تو وہ باگ گئے اور ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اوپر پورشن کا بعد میں پولیس والوں کے جو روئی ہے میرے ساتھ پیش آیا میں لازمان قانونی کا روئی کرتا لیکن پولیس والوں کی مجبوریہ تھی اور انہوں نے اس کی تلافی کی معذرت کی اور میں نے معاف کیا ورنہ میں ارادہ تھا اس انسپیکٹر اور اس کے اوپے میں کیا روئی کرتا لیکن آئندہ کے لیے انشاءاللہ جب جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوگی میرے گرد کو بھی یہ پا لینا تو یہ جیت گئے مربط مضبوک مربط مضبوک مربط مضبوک مربط مضبوک مربط مضبوک مربط مضبوک ورکر کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک کمپین چلائیں سوشل میڈیا پہ اور یہ فیصلہ کروائیں کہ یہ اتجاج کا کام ہے اتجاج کی کمیٹی کا ہو یہ خان صاحب کے پاس جا کے اور خان صاحب سے یہ فیصلے معاخر کروانا اس سے ورکر میں مایوس ہی پیل رہی ہے اور جب ہوئی کہ اتجاج کمیٹی ہوگی وہ آپ کو جواب دے ہوگی اور ہمارے پاس پھر ریزن بتانے کیوں ہوں گے آج جو جلسہ معاخر ہوا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے لیکن علی امین خان بیرسٹر گور صاحب کی وجہ سے اور خان کا حکم ہونے کی وجہ سے میں آہ اس جلسے اس فیصلے کو کنڈیم نہیں کر سکتا ہوں لیکن آہیندہ کے جلسے جو ہیں ان میں معاخر ہونے کی رکتان کیلئے ضروری ہیں کہ یہ کام خان صاحب اور دیگر ذمہ داران سے لے کے اتجاج کمیٹی کی حوالے کیا جائے وہ جانے اس کا کام جانے نتائج کی ذمہ دار بھی وہی ہوگی باقی ورکرز آپ کو سلام پاکستانیوں آپ کو سلام جی اس محبت سے آپ اومٹ کر آ رہے تھے لاکھوں کا جلسہ ہونا تھا لیکن یہ جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا تو یہ جو نقص ہے کمی ہوئی ہے جو آپ نے ہارنا نہیں ہے ڈٹ کے کڑا رہنا ہے خدا کی قسم عوام کی طاقت سے بالا کوئی نہیں ہے برکر مضبوط برکر مضبوط برکر مضبوط برکر مضبوط برکر مضبوط برکر مضبوط جس دن لاکھوں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی شہراؤں پہ اور یہ موٹر میں پہ لاکھوں لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بعد چھوٹیں گے اور ہم نے توڑنے ہیں یہ خوف کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے رازق ہے زندگی دینے اور زندگی لینے والا ہے اگر کوئی زندگی پہ مالک ہوتا تو خان جن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے سن لیں یہ سارے مسئلہ تھے تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لیے زندہ ہے اور جب تک ہمارا خان ہے خان کا بال بیکا ہوا تو انڈ سے انڈ بجا دیں گے خان جنہوں نے جانا ہے پورے پاکستان میں پیلا دے یہ بات آٹھ ستمبر کی تیاری پکڑو اور انشاء اللہ ابھی خان سے جب ملاقات ہوگی ابھی انتظام یعنی خود کا ہے آٹھ ستمبر سے پہلے پہلے یہ جلسے کی دمہ داری ہے کہ سجاج کمیوٹی کے پاس ہونی چاہیے وہ جانے اور عوام جانے مربت صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف کا برکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک عمران خان اس مرد مجاہد مرد قلندر جو ہمارا لیڈر بھی ہے اندر قیدوبند کی سلاسل کاٹ رہا ہے اور ہمیں کیا وہ خود کہے گا کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اب ہم نے خود ایکسرسائز کرنا ہے احتجاج کمیوٹی جانے اور اس کا کام جانے آئندہ نہیں ہوگا کوئی جائے گا اور خان کہے گا میں نے پھر مؤخر کر دیا یہ اختیار اس کمیوٹی کا ہونا چاہیے جاؤ اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے علاقوں میں جاؤ یہ پیغام پہنچا دو پاکستانیوں بڑی منزل ہماری بہتی قریب ہے بس صرف جرت کے ساتھ نکلو خدا کی قسم یہ سارے یہ ان کے یہ جو تمام طاقوتی طاقتین کا حوصلہ پست ہوگا وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا ایک صدار خان کی ہوگی وزیراعظم عمران خان ہوگا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے بھی ان کا برا عشر ہوگی